موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمانی صفات کے تعلق سے علاج بالقرآن کا ذکر خیر چل لہا ہے کہ میری یہ مقدہ یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ کتاب ہدایت ہے رحمت ہے شفا بھی ہے لیکن صرف ایمانوانوں کے لئے روحانی شفا بھی ہے جسمانی شفا بھی ہے لیکن شیعاتین نے انسانوں کو ایمان والوں کو گمراہ کر رکھا ہے اللہ ماشاء اللہ اللہ کے نے ایک بندے آج بھی موجود ہیں جن کے پاس کوئی شرک نہیں ہے کوئی بدعت نہیں ہے ایک اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں ایک اللہ ہی سے مانگتے ہیں جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا ماغو تو اللہ سے ماغو مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو لیکن شیطان کے ماننے والے بھی ہیں شیطان کو اللہ نے بھیجا بھی ہیں آئیے شیطان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کر دوں قرآن نے کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے سب کچھ بیان کر دیا ہے شیطان کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ یا بنی آدم اے بنی آدم ہر بنی آدم کے لئے خطاب ہے آئیے سمجھے کہ یہ خطاب اللہ رب العالمین یعنی ہر بندے سے اللہ کر رہا ہے لا يفتنن نکم الشیطان دیکھنا شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے کما ابویکم جیسا کی تمہارے باپ دونوں ماں باپ حضرت آدم کو حضرت حووہ کو فتنے میں ڈال دیا تھا اللہ نے کما اخرج ابویکم من الجنت جس طرح کی شیطان ابلیس العین نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا بہکا کر اللہ کا حکم تائے درخت کے قریمت جاؤ درخت پر کیا پھلتا کیا تھا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا درخت کے قریمت جاؤ شیطان نے آ کر کے ورغل آیا اس لیے تم کو منع کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کھا لوگے تو ہمیشہ جنت پر رہو گے یعنی اگر درخت کے قریب چلے گئے ان کے سمجھ میں بات آ گئی ارتکاب کر لیا ینزو عنہما لباسہما لیوریہما سواتہما اسی جرمے میں ان پر عطاب بھی نازل ہوا پورے کپڑے اتر گئے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے لیکن فیر اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر القا کیا توبہ کا استغفار کا جس کا تفصیلی ذکر قرآن حکیب میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے چند کلمات سیکھے توبہ کیا اور ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور دونوں نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے پروردگارِ عالم ہم دونوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر اپنے نفسوں پر اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تو نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے قرآن کہتا ہے فَتَعْبَ عَلَيْهِ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی فَجْتَبَاهُ فَتَعْبَ عَلَيْهِ وَهَدَا اللہ نے ان کو چھن لیا ان کی توبہ قبول فرمائے لی تو قرآن حکیم اللہ نے متنبی کیا ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھنا شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح کی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اور امی حووہ علیہ السلام کو فتنے میں ڈال دیا تھا لیکن حقیقت میں انسان آج فتنے کے اندر موجود ہے کئی قرآن حکیم میں آتا ہے شیطانی راہوں پر چلنے والے شیطانی وصوصوں پر چلنے والے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جبکہ یہ جہنم میں جائے گا جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ماننے والے سیاتین بھی اور ماننے والے انسانوں جنوں میں بھی اس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا وقال الشیطان لما قضی علم ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لئے رہبری کے لئے متنبہ کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے اے میرے بندوں یاد رکھو یہ شیطان جن کی تم پیروی کر رہے ہو نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو یاد رکھو یہ شیطان کا قیامت کی دن آئے گا جب ماں ملے گا فائسلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے وقال الشیطان لما قضی علم شیطان کہے گا جہنم کے اندر اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ اے جننوں اور انسانوں کی جماعت اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچ وعدہ کیا تھا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ حق کا اور سچ کا وعدہ کیا تھا میرے بارے میں بھی کہا تھا کہ میری پیروی نہیں کرنا میری بات کیوں مالی وَعَدْتُكُمْ فَا خَلَفْتُكُمْ اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تمہارے دلوں میں وسوسیں ڈالے تھے وہ سب غلط تھے تم کو بہکانے کے لیے جہنم میں مجھے اپنا ساتھی بنانے کے لیے وَعَدْتُكُمْ فَا خَلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُرْطَان اور اے جہنم میں آنے والو انسانوں اور جنوں چونکہ جہنم صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے جنوں کے لیے بھی ہے اسلام کا قانون توحید کا قانون کتاب الہی کا قانون جنوں کے لیے بھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَئِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی آئے فرمایا وَلَقَذَّرْ أَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَئِ ہم نے بہت سارے انسانوں کو اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کی آئے لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُوا نَبِهَا یہ کون لوگ ہیں انسانوں میں اور جنوں میں دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ أَعَجُنُ لَا يُبْسِرُوا نَبِهَا آنکھیں تو ہیں لیکن حق بات نہیں دیکھتے وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَعُوا نَبِهَا ہم نے کان تو دیئے ہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اُلَائِكَ كَلَّنْ عَامِ یہ تو جانوروں کی طرح دو شرک پر چلے جائے بدعات پر چلے جائے قرآن کہتا ہے یہ تو جانوروں کی طرح ہے جو قرآنی تعلیمات سے ہٹ جائے بَلْهُمْ أَدَلُّوا بَلْكَ اُنسَ بھی زیادہ گمراہ ہیں جانوروں کی ذمہ داری کیا ہے کھاتی ہیں پیتی ہیں ان کی اہاں بھی ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں لیکن کوئی ذمہ داری وہ ان کو نہیں دی گئی کوئی حکامات نہیں دیئے گئے قیامت کے دن سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا فرمائے کہ بَلْهُمْ أَدَلُوا بَلْكِ یہ جانوروں سے بتتا ہے کہ تم سے تو پوچھا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو شیطانی ہٹ کرنے سے محفوظ معمول رکھیں شیطان کہے گا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقْدِ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا وَوَعَدْتُكُمْ فَا خَلَفْتُكُمْ اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا جھوٹ وعدہ کیا تھا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ آؤ رے جہنم میں آنے والوں انسانوں اور جنوں یاد رکھو کہ میں نے زبردستی تمہارے ساتھ نہیں کی تھی وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ کوئی زبردستی نہیں تھی تمہارا ہاتھ پیر پکڑ کر میں گناہوں کی طرف نہیں لے گیا تھا میرا تو کام تھا صرف وسوسہ پیدا کرنا گناہوں کی طرف اُبھارنا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ اِلَّا عَنْ دَعَوْتُكُمْ میرا کام تو صرف یہ تھا میں تم کو وسوسہ دلاتا رہا دعوت دیتا رہا گناہوں کی شرک کی بدعات کی نافرمانیوں کی میں صرف یہ کرتا زبردستی تم کو میں مزاروں پر نہیں لے گیا زبردستی میں نے تم کو گناہوں پر نہیں لے گیا فَاسْتَجَبْ تُمْ لِي لیکن میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا گناہوں کی طرف براہ تم نے بات مال لی اللہ کی بات چھوڑ دی میری بات مال لی فَاسْتَجَبْ تُمْ لِي میرے ساتھیوں میرے ساتھیوں انسانوں اور جنوں میرے ساتھی بننے والوں مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ پر ملامت کرو مَا نَبِ مُسْرِخِكُمْ آج میں تم کو جہنم سے چھٹکارا نہیں دے سکتا نہ میں جہنم سے نکل سکتا ہوں لَا تم جہنم سے نکل سکتے ہوں نہ تم مجھے جہنم سے نکال سکتے ہو اور نہ میں جہنم سے نکال سکتا ہوں اور نہ نکل سکتا ہوں اِنِّ کَفَرْتُ بِمَا شَرَكْتُمُونِ مِنْ قَلُ الصَّافِ کہے دے گا آج میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ تم نے جو دنیا میں مجھے شریک کیا تھا اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کو معفوظ رکھے شیطانی حد کرنے سے قرآن حکیم میں اللہ نے بڑی حقیقت بیان کی ہے سورة زخرف کے اندر پچیس ہوا پارا کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جس کی زندگی گزر رہی ہو آئیسی جس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا آئیسی زندگی جس میں اللہ کی یاد نہ ہو آئیسی زندگی جس میں توحید نہ ہو آئیسی زندگی جس میں اللہ کی رضا کیلئے کام نہ کیا جا رہا ہو اور شیطانی راہوں پر چل پڑا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ يُنُقَيِّدْ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ یہ قرآنی آیات بیانات ہیں ناظرین اکرام جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو ہم اس کے لئے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں یعنی ایک شیطان اس کے پیشے لگ جاتا ہے اس کو بہکانی کے لئے زندگی کے ہر بیدان میں دن ہو رات ہو آفس میں ہو مکتب میں ہو تجارت میں ہو کئی بھی ہو ایک شیطان اس کے پیشے لگ جاتا ہے اور گناہوں کی دعوت دیتا ہے تجارت میں بھی بات چیت میں بھی ہر جگہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سب شیطانی حد کنڈے ہیں نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ ایک شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور اللہ کی راستے سے روکتا رہتا ہے تو قوانین اللہ کی طرف سے آئے جو اس دستور زندگی پیش کی گئی ایک ایک ہی شیطان مخالفت کرتا ہے اس کے دلوں میں ڈالتا ہے تو قوانین زندگی اس طرح اچھی گزرے گی اس طرح مال حاصل کرو اس طرح اپنے نفسانی خواہشات کو پوری کرلو وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اللہ کی راستے سے روکتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ یہاں تک کی یہ غلط راستے پر چلنے والا شیطانی راہوں پر چلنے والا نفسانی خواہشات کے پیروی کرنے والا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت صحیح راستے پر رہے ہیں ایک قبر کے پوچھنے والے یا پھر پتھر کے پوچھنے والے یا پھر پانی کے پوچھنے والے یا پھر درختوں کے پوچھنے والے ایسے انسان موجود ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں اگر یہ جانتے ہوتے کہ ہم غلط راستے پر چل رہے تو چھوڑ دیتے ہیں چونکہ قرآن کہتا ہے کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ اسی شرک کو اسے برے عمال کو شیطان مزین کر کے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ هُتَدُونَ یہ قرآنی آیات بینات ہیں مزاروں پر جانے والا تواف کرنے والا ان سے مانگنے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یہ اللہ کے ولی تھے نیک تھے لیکن ناظرین ایک ارام وقت ختم ہو چکا ہے اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کشور مفید بات ہے آئندہ درس میں پیش کروں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین